ہم پڑھ رہے ہیں play the oyster and the pearl سے مطالق چند اہم questions and answers تو ملکرے سے پڑھتے ہیں what kind of ad does clay put in the local newspaper یعنی clay جو ہے وہ اپنے مقامی اخبار میں کس قسم کا اشتہار چھپاتا ہے اس سوال کے جواب میں اس طرح سے لکھا جائے گا کہ clay اپنے local newspaper میں جو اشتہار لکھواتا ہے اس میں یہ باتیں شامل ہوتی ہیں جیسے کہ Clark's fishing kit is safe and sound یعنی اس نے اپنے والد کے نام سے انہیں مقاطب کر کے اس ایڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کی جو fishing kit ہے یعنی وہ تمام tools یا اوزار وغیرہ جن کی مدد سے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے تو وہ بالکل صحیح حالت میں ہیں اس کے علاوہ اس میں اس اشتہار میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ there are plenty of fish یعنی یہاں بہت سی مچھلیاں ہیں پکڑنے کے لئے یعنی انہیں پکڑ کر اور انہیں بیچ کر اچھی گزر بسر کی جا سکتی ہے یا انہیں کھا کر یعنی گزارہ چلائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ he request his father to forget the past and come home یعنی اس نے اپنے والد سے یہ درخواست کی ہوتی ہے کہ وہ پچھلی باتوں کو بھلا کر واپس گھر لوٹ آئیں اور آخر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ his children miss him very much یعنی اس کے بچے اسے بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں اور اس قسم کے اشتہار کو چھپانے کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ کلے کا والد کلاک جو ہے وہ بغیر بتائے ناراض ہو کر گھر سے چلا جاتا ہے اور اس کو گئے ہوئے مہینے سے اوپر ہو جاتا ہے لہٰذا چونکہ یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے تو انہیں مجبوراً یہ اشتہار چھپانا پڑتا ہے اب دیکھتے ہیں question number 12 who is miss mackuchan and مزید یہ پوچھا گیا ہے how does she feel about her job miss mackuchan جو ہیں وہ کون ہوتی ہیں اور وہ اپنی جو نوکری ہے اس سے مطالق ان کے کیا خیالات ہوتے ہیں یا اس کے مطالق وہ کیسا محسوس کرتی ہیں تو اس سوال کے جواب میں ان پوائنس کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ miss mackuchan جو ہیں وہ کون ہے new teacher at the school in the town یعنی اس قصبے میں وہ ایک نئی teacher کے طور پر ایک سکول میں تائنات ہوتی ہیں یعنی اس قصبے کے سکول میں پڑھانے کی غرض سے آتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے after one week at the school feels frustrated یعنی اس قول میں صرف ایک ہی ہفتہ گزارنے کے بعد وہ بہت ہی پریشان اور الجا ہوا محسوس کرتی ہیں بلکہ she feels indecisive یعنی وہ اس بات کا فیصلہ ٹھیک سے نہیں کر پاتی whether to stay or go home to San Francisco کہ آیا وہ وہ وہیں اس قصبے میں رہیں یا واپس اپنے گھر San Francisco چلی جائیں question number 13 what is miss مکوچن looking for یعنی miss مکوچن جو ہے وہ کس چیز کی تلاش میں ہوتی ہیں اور مزید یہ پوچھا گیا ہے how does she feel about the children of the town اس town کے جو بچے ہوتے ہیں اس قصبے کے ان کے مطالق miss مکوچن کی کیا رائے ہوتی ہے اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں she is looking for a chance to teach یعنی وہ تعلیم دینے کا یا پڑھانے کا ایک موقع تلاش کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ she feels ان کی ان بچوں کے مطالق اس قصبے کے جو ان کے students ہوتے ہیں ان کے مطالق ان کی کیا رائے ہوتی ہے تو she feels the children don't seem to care یعنی ان کے نزدیک وہ بچے جو ہیں یا ان کا رویہ جو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کر رہے یعنی وہ بچے ان کو اہمیت نہیں دیتے ان کا عدب نہیں کرتے اس کے علاوہ انہیں خود کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ان بچوں کو miss مکوچن کے نزدیک یہ whether they pass or fail یعنی وہ pass ہوں گے students جو ہیں بہت ہی disobedient ہوتے ہیں یعنی وہ بات نہیں مانتے بلکہ they are only interested in games and the sea وہ صرف کھیل کود میں اور سمدر میں دلچسپ ہی رکھتے ہیں question number 14 what does Harry advise miss مکوچن to do یعنی Harry miss مکوچن کو کیا کرنے کا مشورہ دیتا ہے تو اس کے جواب میں ان پوائنٹس کو شامل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ Harry advised her to go back while the going was good یعنی وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ بہتر ہے کہ miss مکوچن جو ہیں واپس سان فرانسس کو چلی جائیں جہاں سے وہ آئیں تھی جب تک کہ حالات جو ہیں وہ سازگار ہیں یعنی مناسب ہیں اور وہ آسانی سے واپس اپنے گھر یا اس علاقے میں سیٹل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ Harry کہتا ہے he says she is too good for a town like okay by the sea اور miss مکوچن کو قائل کرنے کے لیے یعنی آسانی سے تاکہ اس کی بات مان جائیں وہ بڑے پر امید انداز میں انہیں یہ کہتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہیں اس قصبے okay by the sea میں رہنے کے لیے یعنی یہ قصبہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ جتنی وہ خود ہیں یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ قصبہ ان کے رہنے کے قابل نہیں ہے تو ایک طرح سے ہیری جو ہے بڑے ہی مضبط اور پر امید انداز میں انہیں وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس بات کا اندازہ کر چکا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس قصبے میں خوش نہیں رہ سکتی آپ دیکھتے ہیں question number 15 what kind of hair cut does miss مکوچن want miss مکوچن کس اس قسم کا hair cut ہیری سے کروانا چاہتی ہے اس کا جواب ہے پودل hair cut اس پلے سے مطالق سب سے پہلی ویڈیو جس میں اس پلے کی سامری اور انالیس جس کیا گئے تھے اس پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ پودل hair cut کیا ہوتا ہے یہ دراصل پودل نامی نسل کے سکسٹین کیا ہری گئے پودل hair cut یعنی کیا ہری جو ہے وہ پودل hair cut کرنا جانتا ہے تو اس سوال کے جوا میں ان پوائنٹ کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ ہری تیل ہی دوس نو 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 ہاو تو گف در hair cut یعنی ہری یہ کہتا ہے کہ وہ اس قسم کا hair cut جو ہے وہ اس کا طریقہ نہیں آتا بلکہ وہ یہاں تک بھی کہتا ہے and that he wouldn't do it even if he knew یعنی اگر اسے یہ آتا بھی ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ hair cut miss مکوچن کے لیے نہ کرتا اور اپنی بات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یہ بھی کہتا ہے he did not give women hair cuts بلکہ وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ خواتین کے لیے hair cuts نہیں دیتا یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اسے یہ hair cut کرنا آتا بھی ہے تو miss مکوچن کے سامنے یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا اور ناہی وہ اس قسم کا hair cut ان کے لیے کرے گا آپ دیکھتے ہیں question number 17 what does miss مکوچن think that a poodle hair cut will do to her appearance یعنی miss مکوچن کے نزدیک a poodle hair cut کروا لینے سے ان کی ظاہری شخصیت جو ہے اس میں کیا فرق آئے گا اس کو اس کا فائدہ ہوگا اس سوال کے جوا میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ poor hair cut would help her fit into the environment miss مکوچن کے نزدیک اس قسم hair cut کروا لینے سے وہ اپنے عید گرد کے جو محول ہے اس میں آسانی سے fit ہو سکیں گی یعنی لوگوں لوگ ان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں اور ممکن ہے کہ ان کی اہمیت حاصل کر سکیں اسی طرح سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ children didn't take her seriously جو ان کے students ہوتے ہیں وہ انہیں سنجیدہ نہیں لیتے یعنی ان کی بات نہیں مانتے تو شاید ان کے نزدیک miss مکوشن کے نزدیک اس وہ بچے اس سے پہلے صرف یہ سمجھتے ہیں they thought she was only a pretty girl یعنی وہ انہیں محض ایک خوبصورت لڑکی کے طور پر ہی دیکھتے ہیں یعنی ان کی جو تدریسی قابلیت ہے یا پڑھانے کی جو ان کے اندر خوبی موجود ہوتی ہے اس کی وہ اتنی پرواہ نہیں کرتے ہیں question number 18 where has Clark Larrabee been how does he get to okay by the sea یعنی Clark Larrabee جو ہے وہ کہاں گیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے okay by the sea تک پہنچ تا ہے واپس تو اس سوال کے جواب میں ان پوائنس کو شامل کیا جائے گا کہ he worked in Salinas and had saved 30 dollars یعنی وہ Salinas نامی جگہ پر کام کے غر سے گیا ہوتا ہے اور اس نے وہاں 30 ڈالر بھی بچا لیے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے واپس کس طرح پہنچتا ہے okay by the sea تو he got a ride on a truck to reach okay by 19 what does Clark give Harry and for what purpose یعنی Clark جو ہے وہ Harry کو کیا دیتا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے 30 ڈالر یعنی Clark کو Harry کو 30 ڈالر دیتا ہے and ask Harry to give it to his son to take home یعنی وہ Harry سے کہتا ہے کہ وہ پیسے اس کے بیٹے یعنی کلے کو دے دے تاکہ وہ نے گھر لے جائے question number 20 how far is it to Hollywood from OK by the sea یعنی OK by the sea کا قصبہ ہے وہ Hollywood سے کتنا دور ہے اور اس کا جواب ہے about 200 miles from OK by the sea یعنی Hollywood OK by the sea سے تقریبا 200 miles دور ہے question number 21 what work does the man do یعنی وہ آدمی کیا کام کرتا ہے اس کا جواب ہے وہ ایک رائٹر ہوتا ہے یعنی مصانف ہوتا ہے اور وہ اپنے متعلق یہ کہتا ہے کہ he wrote a little bit of everything یعنی وہ ہر چیز کے متعلق تھوڑا بہت لکھتا رہتا ہے question number 22 what did clay find near the black rock یعنی clay کو black rock یعنی کالی چٹان کے قریب کیا ملتا ہے تو اس کا جواب ہے clay found an oyster اسے ایک oyster یا seep ملتا ہے question number 23 what according to clay is in the oyster clay کے نزدیک اس seep کے اندر کیا ہوتا ہے اور پھر یہ پوچھا گیا ہے how much is it worth اور اس کی قیمت کیا لگائی جا سکتی ہے اس سوال کے جواب میں ان points کو شامل کیا جا سکتا ہے that there was a pearl in the oyster یعنی clay یہ سمجھ رہا ہوتا یا اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس seep کے اندر ضرور اسے کوئی نہ کوئی موتی ملے گا اور اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے worth at least 300 dollars جو کے 300 dollar مالیت کا ہو سکتا ہے question number 24 does miss mccuchuchan believe that there is a pearl in the oyster کیا miss mccuchan کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس seep کے اندر موتی ہوگا تو اس کا جواب ہے she does not believe that اس بات کا یقین نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا کہتی ہے she says one oyster in a million has a pearl in it وہ بالکل ہی پور امید نہیں ہوتی کیونکہ اس کا یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ ایک million oysters میں صرف ایک میں ہی موتی نکلتا ہے یعنی موتی ملنے کے چانسز بہت کم ہیں question number 25 why does miss mccuchan have a chair with three legs یعنی miss mccuchan کے پاس ایک کرسی ہوتی ہے جس صرف 3 ڈانگ ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے miss mccuchan found that chair on the beach یعنی انہیں وہ کرسی جو ہے ساحل سمندر میں پیٹی ہوتی ہے اور اسے کیوں استعمال کر رہی ہوتی ہے یہ اپنے گھر میں رکھا ہوتا ہے she wanted to bring the same things from the sea as everybody else in the town یعنی وہ ساحل سمندر سے وہی چیزیں اپنے گھر میں لاکر رکھنا چاہتی ہیں جیسے کہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے کیونکہ وہ انہی کی طرح دکھنا چاہتی ہیں اور چونکہ وہ اس قصبے میں نئی آئی ہوتی ہیں تو وہ جلد جد لوگوں نظروں میں مقبول ہونے کی خاطر سمجھ دی ہیں کہ اس طرح سے کرنے سے لوگ انہیں پسند کریں گے تو ہم باقی کے questions کو اگلی ویڈیو میں discuss کریں گے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھ